شہر حیدر آباد کے نام پر لی علاقے میں لگائی جانے والی کل ہند سنتی نمائش دوہزار تیویس تقسیم انعامات و الویدائی تقریب کا آج شام پانچ بجے انقاد عمل میں آیا اس موقع پر وزرد اقلاع محمد محمود علی مہمان خصوصی کے علاوہ نائب صدر سوسائٹی اشفین مارگم اعزازی سیکریٹری وی سائنات دیاکر شاستری دیگر رفقہ عہدداران مشیران اور تقسیم انعامات و الویدائی تقریب کے کنوینرز اور جوائنٹ کنوینرز ارکان زیلی کمیٹیاں نمائش سوسائٹی کے ارکان عثمانیہ گراجویٹ ایسسیشن ایکنومک کمیٹی نمائش کے شروع کا محزز مہمان قواتین و حضرات کی قصیر تعداد نے شرکت کی اس موقع پر نمائش سوسائٹی کے جانب سے محمود علی کا قائر مقدم کیا گیا اس موقع پر منقیدہ تقریب سے خطاب کرتے ہو حضرت اقلاع محمد محمود علی نے کہا کہ حکومت تلنگانہ کا قائر مقدم کرنا میرے لئے باعث سے افتقار ہے جنہوں نے آج بیستی میں کل ہن سنتی نمائش دوہزار تیویس کی الویدائی تقریب میں مہمان خصوصی کے طور پر مدعو کرنے پر خوشی سے دعوت نامہ قبول کیا اس موقع پر انہوں نے کہا کہ ہم کو مختلف سرکاری محکوموں کے خدمات سے استفادے کی سہولت بخشی ساتھ میں ہمارے اداروں کے امتیازی درجے سے کامیاب طلبہ میں گولڈ میڈل تقسیم کیے اور بہترین منتقبہ اسٹالز کو بھی انامات دیے گئے وزرداخلہ محمد محمود علی نے کہا کہ میڈیا نے نمائش کے وقار میں اضافہ کیا جس کے ہم شکر گزار ہیں اس موقع پر میڈیا والوں میں بھی انامات تقسیم کیے گئے ادار سیاست کے سینئر فوٹوگرافر شیخ نظام الدین لائق کو بھی نمائش سوسائٹی کے جانب سے مومنٹو پیش کیا گیا اس موقع پر پولیس کی بہترین کارکردگی کے لیے پولیس ڈپارٹمنٹ کو بھی مومنٹو پیش کیا گیا پیش ہے اس خصوص میں اس پرگرام کے کچھ جھل کیا اور تلگانہ کے وزرداخلہ محمد محمود علی کے قیالات بیرو ریپورٹ سیاست ڈاٹ کون وہ آج نہیں زمانے سے سارے اندوستان میں مشہور ہے نظام زمانے میں یہ شروع ہوا تھا اور ہمیشہ آج بڑھتے بڑھتے لاکھوں کی تیداز یہاں پر آتی ہے اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس مرتبہ ایگزیبیشن بہت اچھی زیادہ سے چلا ہے دو تین سال سے چار سال سے کرونا کی وجہ سے ایک بار فائر انسٹینٹ ہونے کی وجہ سے ایگزیبیشن رولڈرز کو بھی جو دکانے والے جو کارپار کرتے ہیں انہیں بہت بڑا نقصہ روگا تھا ہم نے بھی ایگزیبیشن کے جو پریزیڈنٹ ہے ہریش رہو ساتھ جو ہمارے ڈائنیمک میریشٹر ہے ان سے بھی ہم گزارش کیے تھے کہ ان لوگوں کو زیادہ سے زیادہ سہولت دے کیونکہ سارے اندوستان سے لوگ آ کر یہاں پر اسٹالس لگاتے ہیں اور انسان اپنے کاروبار کے لئے آتا ہے ہم یہی چاہتے ہیں کہ وہ اپنے کاروبار سے اچھا سا نفع کما کر وہاں جائے پیشلی مرتبہ دو سال پہلے اور تین چار سال سے دو تین سال سے کرونا کی وجہ سے ہمیشہ ڈاؤٹ کھول رہا ایگزیبیشن کے جو فرس جنوری سے سٹارٹ کرتے ہیں اس میں بھی بعض اوقات ریٹ کی تبدیلی کی وجہ سے لوگوں میں جو اکانے کا سلسلہ رہتا ہے وہ ایگزیبیشن عمومن جنوری میں آ کر دیکھتے ہیں اور جنوری میں تلینالے کے تمام ڈسٹک کے لوگ جب وہ ہیدراباد آتے ہیں تو ضرور ایگزیبیشن دیکھ کر جاتے ہیں یہاں سے پرچیزن کر کر جاتے ہیں اس لیے ایگزیبیشن سائیڈی کے جتنے جمہدار ہو گئے سیکریٹی صاحب ہو پریزیڈنٹ صاحب ہو بہت اچھی طریقے سے اتظامات کرواتے ہیں اس کے لیے ان کو مبارک بات دیتا ہوں اور خاص طرح سے جو ہمارے کمیشنر صاحب ہے سی بی آنن صاحب کا بھی میں اتظامات کے سلسلے میں جو پولیس ریپارٹمنٹ ہے جب سے تیلگانہ بنائے نمبر ون طریقے سے کام کرتے آ رہی ہے ہمارے سی ایم صاحب نے پولیس ریپارٹمنٹ کو بہت امپورٹنس دیا اور بہت بڑا بجٹ بھی دیا ہے سارے ہندوستان میں پولیس ریپارٹمنٹ کا بہت اچھا بجٹ ہے اور پولیس آفیسرز جو کام کر رہے ہیں بہت ہندوستان میں سب سے کر اچھی پولیس اگر آج تصبر کی جاری ہے فریڈلی پولیس تو ہوتے لگانا پولیس ہے سارے ہی چون رہrophے سارے ہی چون رہ کر جو س因为 محور ہے سارے ہی چون رہ پولیس فرہ خریہ سارے ہی چون رہ سب سے کر lawsuit سارے ہی چون اور جسی پیارٹ Rise 把它 دیکھ کرucaیا ہے